نحمده و نصلي و نسلم على رسول الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا مات الانسان ان قطعاً و عمله الا من خلاث الا من صدق جاریہ و علم ينتفع به اول دن صالح يدعو لها صدق اللہ لطیم و صدق رسول اللہ الكریم قرام قدر حضرات علماء کرام اور قبلہ چشتی صاحب نبراللہ حمر قدر ان کے جملہ متعلقین صاحب ذات کا یقینی طور پر آپ کا جانا سارے اہل سنت و جمعات کے لئے بہت بڑا سانیا اور یہاں آپ کا اور میرا جمع ہونا یہ ماد رسم نہیں ہے بلکہ عبادت ہے سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی کسی غمگین مصیبت زدہ بندے کو جا کر کالمات تازیت پیش کرتا ہے رب تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں اس بندے کو جنت اتا فرما دے گا قبلہ چشتی صاحب بڑی کثیر الجہات اور بڑی جامع شخصیت تھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بندہ اکیلا بندہ پوری امت تھا اپنی ذات میں وہ انجمن تھا ان کے بہت سارے پہلو جو پہلے میرے علم میں نہیں تھے کل جنازہ میں مختلف حباب نے ادھارے عقیدت فرمایا اسے بہت سارے پہلوں کا پتہ چلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو مدارس کے ساتھ ایک بہمی ربط تھا اور ان کے لئے اصلاحات کے لئے ہر وقت وہ کوشن رہتے تھے مشابرتی اجلاس بولاتے تھے یہ بھی ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے اگر ہم حال سنت و جماعت کے سارے مدارس وہ ایک لڑی میں پروئے جائیں تو یہ خوبصورت بہت خوبصورت گلدستہ بنتا اور یہاں میں نے دیکھا کہ قبلہ چشتی صاحب ہے اگر کسی فیلڈ میں ان کی کمی تھی نا تو اس بندے نے دوسرا کوئی سپیشلسٹ بلا کر اس کمی کا اس نے اضالہ کر لیا مفسر قرآن علماء رضا المصطفی ضریف القادری صاحب ان کی تفسیری مواد جو یہاں پر انہوں نے کرسے دراز سے تقسیم کروایا یہ ایک بہت بڑے مفسر قرآن کا یہ رول ہے اور یہاں قرآن کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ یہاں اس مسجد میں ایک انہوں نے اضلاعات بلایا کہ ہمارے دائیں بھائیں جو مساجد میں آئمہ ہیں وہ قرآن کریم لوکل لہجے میں پڑھتے ہیں تو لوگ ان کی قرآن سے مطمئن نہیں ہیں تو ان کے لئے کوئی مناسب رہنمائی کا اعتمام کیا جائے اور یہ بڑا خوبصورت ہے اور اسی طرح یہ اپنا مفتی محمد شاہبان قادری صاحب اور مفتی احسان صاحب جامعہ شیخ العدیس والے ہم یہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہاں اہل سنت و جماعت کے مدارس کا آپس میں رابطہ بامی رابطہ وہ تھوڑا اگر یہ زیادہ ہو تو اس سے خوبصورت فوائد اور خوبصورت اس کے سمرات پیدا ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے انشاءاللہ یہ سلسلہ اور یہ بڑا خوبصورت سلسلہ ہے یہ جو عدر صاحب کے سارے صاحب زادے ہیں نا عالم بن گئے ہیں اے اتفاق یہ آدسہ نہیں جائے اتفاق یہ آدسہ نہیں اے اس بندے دا اخلاص اور خدمات دی رابطہ اللہ دی بارگاہ دی قبولیت دی علامت ہے میں نے دیکھا ہے بہت بڑا عالم ہیں پیسے کے جگر میں پڑ گیا اولاد بے علم رہ گئی ہے اولاد رل گئی ہے اور اگر کوئی سپارہ پڑھانے والا یسر قرآن پڑھانے والا اخلاص کے ساتھ پڑھاتا رہا ہے تو ربطہ اللہ نے اپنے فضل سے اس والد کی اولاد کو اپنے فضل سے حبیب علیہ السلام کی میراز کا وارث بنا دیا یہ ان کے لئے خوبصورت تو انشاءاللہ ہم بھی وہ ان کے جو خوبصورت پہلو ہیں ان کے ساتھوں سے ضرور اس سے استفادہ کریں گے اور آئندہ اتوار بروز اتوار دو تاریخ کو زور کے بعد سے لے کر اثر تک جامعہ مدینہ العلم میں ایک خوبصورت تازیتی پروگرام اور اس میں ان کی جو دینی خدمات ہیں انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا ان کی زندگی میں رہنماع اصول تھے اور یہ ایسی جو شخصیات ہوتی ہیں انہیں سے بہت کچھ سیکھا جاتا میں نے خود یعنی بسی فیلڈ میں ہوں بطالہ بھی کرتے ہیں پھر بھی جو چیز انسان شخصیت سے سیکھتا ہے وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے ان کے بہت سرے پہلو ہیں اخلاق اچھے تھے میمان نواد بہت بڑے تھے چھوٹوں کے ذات شفقت بڑی تھی اکابر کا اعترام بڑا تھا عوام الناس کو بھی وہ کسی کی تحقیر نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کا یہ مہکتہ ہوا یہ گلشن اللہ تعالیٰ اسے صبح قیامت تک آباد اور شاد فرمائے اور ان کے صحفزادگان اور جملہ متعلقین کو ان کے مشنگ کو رب تعالیٰ جاری ہو ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقا